السلام علیکم اسٹی گراما اسکول کے پلیٹ فارم سے کلاس من کے طلبہ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرا نام مس ناظنین ہے اور میں اردو کی ٹیچر ہوں سیشن کے آغاز سے پہلے آپ لوگ کو کچھ انسٹرکشن دینا چاہوں گی نوٹ اپنی کاپی کے پہلے صفحے پر اپنا نام جماعت اور مضمون لکھئے کاپی کے دوسرے صفحے پر سلیبس لکھئے بچوں ہم آج اپنے سبق نمبر ون نظم ہمد کی بلند خوانی کریں گے آپ لوگ میرے ساتھ ہمد کی کم از کم دو دفعہ بلند خوانی کیجئے اور اپنی کاپی پر نظم ہمد کا بنیادی صفحہ بنائیے صفحہ نمبر ون ہمد کی بلند خوانی کیجئے اور ایک صفحہ خوشخطی کریں یہ کام کاپی میں کریں گے میں بلند خوانی کر رہی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ اسے دہرائیے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کی فضاحت بھی دیتی جاؤں گی تو ہی مالک تو ہی رب ہے تیرے جیسا کوئی کب ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے اور ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے تیرے بس میں دنیا ساری تیرے بس میں دنیا ساری تو ہی داتا سب ہیں بھیکاری یعنی اس شیر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بس میں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں پوری دنیا ہے پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو دینے والا ہے داتا کے معنی ہے دینے والا اور ہم سب بھیکاری یعنی فقیر ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے سب سے عالی سب سے بالا سب سے آلہ سب سے بالہ تو ہی ہے اللہ تعالی آلہ سے مراد یہاں پر اونچہ ہے اور بالہ سے مراد بلند یعنی اللہ تعالی سب سے اونچے اور بلند ہیں اور اللہ تعالی ہی سب سے برتر ہیں شاہوں کا بھی شاہ تو ہی ہے حاکم ہے اللہ تو ہی ہے شاہ سے مراد یہاں بڑے بڑے بادشاہ ہیں یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی بادشاہ اللہ تعالی ہے یعنی اللہ تعالی تمام کائنات کا مالک ہے اور دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے حاکم جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان سب کا بادشاہ اللہ تعالی ہے نام ہے تیرہ سب کے لب پر نام ہے تیرہ سب کے لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پر شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہم سب کے لب پر ہر وقت جاری رہتا ہے اللہ اکبر اکبر کے میننگ ہیں بڑا یعنی اللہ سب سے بڑا ہے ہم ہر وقت ایک ہی حمد کرتے ہیں ایک ہی ورڈ مو سے نکالتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے مندرجزیل الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر کیجئے الفاظ داتا معنی دینے والا بھیکاری فقیر بھیک ماننے والا آلہ اونچا بالا بلند حاکم بادشاہ کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب پر دائرہ بنائیے سوال نمبر ایک یہ دنیا کس نے بنائی ہے جواب میں آپ کے پاس تین آپشن ہیں فرشتوں نے انسان نے یا اللہ نے اب ان تینوں میں سے جو ذہی آنسر ہے اس پہ آپ دائرہ بنا دیجئے سوال نمبر دو سب سے بڑا حاکم کون ہے حضرت آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ اب ان تینوں میں سے جو صحیح اپشن ہے اس پر دائرہ بنا دیجئے سوال نمبر تین ساری دنیا کو رزق کون دیتا ہے جواب میں آپ کے پاس تین اپشن ہیں اللہ پادشاہ پرندے اب ان میں سے جو صحیح آنسر ہے اس کو دائرہ بنا کر لکھئے کتاب کا کام نظم حمد کا صفحہ نمبر چار اور پانچ مکمل کیجئے نظم حمد کا صفحہ نمبر تین سوال نمبر چار اور پانچ کا جواب کوپی میں تحریر کیجئے بچوں ہمارا آج کا پہلا سبق اختتام پذیر ہوا آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے سنیے غور سے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ اسکول میں کانٹیک مجھ سے کر سکتے ہیں اگلی سیشن میں ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اسٹے ہوم اسٹے سیف